ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اوکنزلا اوکنزلا جو ہے وہ مہرے معاشیات اور کر اوکن کی بنان کی بنیاد بھی اس کو اوکنزلا کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ان کو سٹیڈی کیا تھا یہ شارٹ رن ریلیشنشپ شو کرتا ہے بیٹوین جی ڈی پی اور انیمپلائیمنٹ میں ٹھیک ہے ویسے تو جی ڈی پی جو ہے اگریگیٹ اکنامک ایکٹیویٹی کو کون سے ایفیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں تو بہت سار افیکٹرز ہیں لیکن شارٹ رن میں جو ہے وہ ان دو میں جی ڈی پی میں اور انیمپلائیمنٹ میں کونسی ریلیشنشپ ہے اس کو شو کرتا ہے بہت سمپل ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انیمپلائیمنٹ جو ہے انیمپلائیڈ لوگ جو ہوتے ہیں ساب ظاہر ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے وہ اشیاء و خدمات پیدا نہیں کرتے جبکہ انیمپلائیڈ پیپل جو ہوتے ہیں برسر روزگار جو ہوتے ہیں تو وہ ہی اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں تو جتنی جتنا روزگار زیادہ ہوگا اشیاء و خدمات کی پیداوار زیادہ ہوگی جی ڈی پی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب الٹرنیٹیو لی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بیرسگاری کم سے کم ہوگی اشیاء و خدمات کی پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اگریگیٹ اکنامک ایکٹیویٹی یعنی جی ڈی پی زیادہ سے زیادہ ہوگی اور جتنی جو ہے برسرگاری بڑھ جائے انیمپلائیمنٹ جتنی بڑھ جائے برسرگاری بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم اشیاء و خدمات پیدا ہوں گی اور جب کم سے کم اشیاء و خدمات پیدا ہوں گی تو اگریگیٹ اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم سے کم ہوگی یعنی جی ڈی پی بھی کم سے کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی اور انیمپلائیمنٹ میں نیگیٹیو ریلیشنشپ ہے یعنی انیمپلائیمنٹ اگر کم ہوگی تو جی ڈی پی زیادہ ہوگی اور اگر انیمپلائیمنٹ زیادہ ہوگی تو جی ڈی پی کم ہوگی یہ جو جی ڈی پی اور انیمپلائیمنٹ میں نیگیٹیو ریلیشنشپ ہے اس نیگیٹیو ریلیشنشپ کو کہتے ہیں اوکنلا اور یہ شارٹ رن جو ہے ایفیکٹ شو کرتا ہے ان ایمپلائیمنٹ کا جی ڈی پی کے ساتھ